یہ قانون کیسے بن سکتا ہے کیا کیا شکے اس میں ایڈ ہونی چاہیے کیونکہ وضاعت مذہبی امور نے دلہے کے جانب سے جہیز کی طلب نمائش پر پابندی کی سفارش کی تھی اور پھر بل کے تحت جہیز اور دلہن کو دیے جانے والے تحائف کی قیمت جو ہے وہ بھی کہیں فیکس کی جاری ہے کہ ابھی ریسنٹلی اور اپ ڈیٹ تو یہی ہے کہ چار تولے سونے سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر ایملیمنٹیشن ہوتا ہے یا نہیں قانون اس میں ترامیم اگر آتی ہے تو کس حد تک سپورٹ کرے گا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ لائر موجود ہیں قانونی ماہر موجود ہیں ہینا حفظ اللہ صاحبہ انہیں ہم خوش آمدید کریں گے اسلام علیکم ہینا صاحبہ والیکم اسلام بہت شکریہ ہینا صاحبہ وقت دینے کے لیے جہیز تو میں کہوں گی کہ ہماری سوسائیٹی کی ایک لانت بنتی جا رہی ہے اور اس سے میری مراد کہ بیچارے بیٹی والے اور ماں باپ بیچارے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ پستے چلے جاتے ہیں اپنی ساری ساری زندگی کی کمائی صرف جہیز کے نام پر بیٹیوں کی شادی پر خرچ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ آپ 1976 کا جو ایک آئین ہے اس میں اب ترمیم کی جا رہی ہے کیا سمجھتی ہیں آپ کے گورنمنٹ پوسیبل ہو سکے گا کہ ان ترامیم کے تحت امپلیمنٹیشن کرا کے جہیز کو روک سکے اچھا سیمول بات یہ کہ I'll need a few minutes تاکہ میں explain کر دوں کیونکہ اس میں clarity نہیں ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ کال جب آپ لوگ نے مجھے contact کیا تو I'll research for the news اس کی basis کے ministry of religious affairs کی ویب سائٹ تک پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے اور سوائی نیشن کے ایک article کے I couldn't find anything یہ تو ایک چیز ہے لیکن let's see کہ آگے یہ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا background میں یہ دے دوں کہ اسلام میں ہماری جو constitution ہے نا it's based on the quran and the sula کوئی ایسا law نہیں بن سکتا جو quran یا sula کے منابتی ہے بالکل تو ٹھیک اب آپ quran پڑھ لو cover to cover پڑھ لو کہیں ایک mention جہیز کا آجائے تو مجھے بتاؤ بلکل قرآن میں concept ہی نہیں ہے جہیز کا لڑکی والوں پہ اس قسم کا کہیں کوئی بوجھ نکالا گیا جہاں جہاں شادی نکاح کے بارے میں آیتیں آئیں ہیں وہ لڑکے کی obligations ہیں ساری وہ اور اس میں یہاں تک ہے کہ جو مال وہ دے چکے لڑکیوں کو بیویوں کو وہ واپس نہ لے وہ یہاں تک ہے اس حال تک ہے اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اس میں ہے کہ ویٹ کرو انتل اللہ آپ کو بنی کار اینہ صاحبہ میں تھوڑا سا background بتا رہی ہوں تاکہ پھر میں آگے law explain تاکہ اگے law explain ٹھیک لیکن یہ موجودہ قانون ہے اس پہ تو آلرڈی لیمیٹ ہے پانچ ہزار کی پانچ ہزار سے زیادہ کی آپ داوری نہیں دے سکتے پانچ ہزار سے زیادہ کی آپ رائیڈی گفت نہیں دے سکتے اور دھائی ہزار سے زیادہ آپ سپینڈ نہیں کر سکتے شاہدی پہ تو یہ تو قانون موجود ہے آلرڈی اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ دو ہزار چودہ میں ہم نے پانچ ہم نے ای ہمیٹ سے زیادہ کی تک یہ بات ہے تو اس وقت میں ایک پیٹی پہ چیز جو ہم نے خلالی کری دے سکتے بیتے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ والا جو اکٹ ہے کیونکہ ملکشن ہو گئی تو ہم نے اس کو باتھایا تھا ترمین دیکھنے کے لیے لیکن پھر جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہی وہ ستک ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم اس کو ریپیل کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ نے شترہ بی مہا چھوڑ دیا ساروں پہ اگر آپ اس میں لیمٹ انکریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو ایک لائسنس دے دیا مزید پیسے خارجنے کا